بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہمیو ڈاکٹر ازما سیف ڈی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی آپ کے سامنے حاضر ہوں کیسے ہیں ویورز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آمین آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست نسخہ بتانے والی ہوں لیکن یہ نسخہ دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج ہم آپ کو بلند فشارے ہوں یعنی بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں گے جو بہت ہی کامنڈ ڈزیز ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے ہون کی نالیوں کی دیواریں ازلاتی ہوتی ہیں اور ان میں خاص لچک پائی جاتی ہے یہ لچک دورانے ہون میں اہم کردار ادا کرتی ہے ہون کے دباؤ سے مراد وہ دباؤ ہے جو ہون کی نالیوں پر ڈالتا ہے ہون کا دباؤ شریعانوں میں وین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے عام طور پر مدرجہ زیل اصلاحات استعمال کی جاتی ہیں دل کے سکرنے یا انکباس سٹول کے دوران زیادہ سے زیادہ دباؤ نمبر ٹو دل کے پھیلنے یا انسابات ڈائے سٹول کے دوران کم سے کم دباؤ شریعانوں کے اندر موجود ہون کی مقدار کی مناسبت سے پڑھنے والے دباؤ کو فشار ہون یا ہون کا دباؤ کہتے ہیں اس کو ہائپر ٹینشن اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ دباؤ کسی وجہ سے بھڑ جاتا ہے شریعانوں پر ہون کے دباؤ کا انحصار مندرجہ زیل امور پر ہوتا ہے ہون کی بدلتی رہنے والی چپ کی کیفیت دل کے لیفٹ وینٹریکل میں ہون کو دکھیلنے کی طاقت چھوٹی شریعانوں کی ہر دم تبدیل ہوتی رہنے والی مزاہمتی قوت پانی کی نسبت ہون میں پانچ گنجدان چپ کی کیفیت ہوتی ہے ہون کا دباؤ کلب کی ہر ذرب یعنی سکڑنے کی حرکت کے ساتھ پڑھ جاتا ہے اور کلب کے پھیلنے کی حالت میں شریعانوں کی دیواروں پر ہون کے دباؤ میں کمی آ جاتی ہے کلب کے سکڑنے کے دباؤ کو سسٹولک پریشر اور کلب کے پھیلنے کے دباؤ کو ڈائر سسٹولک پریشر کہتے ہیں بچوں میں سٹولک پریشر وان ہنڈر میلی میٹر جوانوں میں وان ٹونٹی میلی میٹر ہوتا ہے بڑی عمر میں شریعانوں کے سخت اور موٹا ہو جانے کی وجہ سے دباؤ میں اضافہ کا رچھان پایا جاتا ہے سردی لگنے سے ہون کے دباؤ میں آرزی اضافہ ہو جاتا ہے امراضِ گردہ اور اسینشیل ہائپر ٹینشن میں ہون کے دباؤ میں اضافہ مستقل نویت کا ہوتا ہے امراضِ گردے میں ہون کا دباؤ وانیٹی درجہ کا ہوتا ہے گردوں کے شدید امراض میں یہ دباؤ ٹو ہنڈر فیفٹی سے ٹری ہنڈر درجہ تک ترقی کر جاتا ہے شدید ذہنی محنت لاغری پیدا کرنے والے مراض اور بعض بہاروں میں ہون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا تعلق شریعانوں کے مراض سے بھی ہے یہی وجہ ہے کہ ہون کے بڑے ہوئے دباؤ کے باعث تک تارونما ہو جاتا ہے گردوں کے مراض میں ہون کا بڑا ہوا دباؤ مفید ہوا کرتا ہے ایک نوجوان فرد کا سیسٹولک پریشر وان ٹونٹی اور ڈائیسٹولک پریشر ایٹی ہوتا ہے عمر کے بڑھنے کے ساتھ بھی لموم بلڈ پریشر بھی بطریج بڑھتا چلا جاتا ہے آئیے ویورز اب دیکھتے ہیں کہ اس کے سباب کیا ہیں تھرٹی فائیو سے سکسٹی سال کی عمر میں یہ تکلیف پیدا ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس مرز میں زیادہ مقتلہ ہوتی ہیں تاندروں سے افراد میں جذباتی حیجان جسمانی مشکل سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے لیکن یارزی ہوتا ہے مٹاپا گھرے لو کاروباری تفقرات گردے میں ورم یا پتھری منشیات کا استعمال اور وراست اس کے بڑے اسباب ہیں ہون کی نالیوں میں چربی آنے سے جو تنگی پیدا ہوتی ہے یہ شریعانوں میں سختی آ جانے سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کی سیمٹمز کیا ہیں ابتدائی علامات میں معمولی کام کرنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھولنے لگتا ہے سینہ پر بھوش یا دباؤ محسوس ہوتا ہے نیند پوری نہیں آتی چکر آنے لگتے ہیں سر درد اور سر بھاری ہو جاتا ہے دیکھیں اب اس کے بارے میں پریز کون کون سی چیزوں سے کی جاتی ہے ایسے مریضوں کو شدید جسمانی مہنہ ذہنی تفکرات پریشانی سے بچنا چاہیے پورہوری سے بچنا چاہیے گوشت نمک چربی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے گی کی بجائے کار نائل استعمال کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں چائے کافی منشیات سے پرہیز کریں سادہ ہراک اور روزانہ سیر کو اپنا معمول بنائیں چھاچ استعمال کریں لیمو کا راست تازہ پانی میں ملا کر روزانہ ایک دو گلاس پیئیں انشاءاللہ صحت مند زندگی گزاریں گے بی پی روزانہ چیک کریں بی پی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں بہت دوسری پیچید گیاں جنم لے سکتی ہیں بی پی کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں فالش کا حطرہ بھڑ جاتا ہے اور برین ہیمرج بھی ہو سکتا ہے اس کا علاج ہومی و دعاوں سے کریں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کیونکہ وہی اللہ ہمیں بیماری سے صحت دیتا ہے ہومی و دعا کے ساتھ دعا بھی ضرور کریں کیونکہ شفاہ تو اللہ ہی دیتا ہے جانے کون سا لمحہ قبولیت کا ہو اور راہ کی پڑیا سے بھی شفاہ مل جائے تو آئیے ویورز اب دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سی ہومی میڈیسن ہے جو استعمال کرنی چاہیے بلڈ پریشر کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے لیکسیز وان ایم دیں بوڑے فراد کے بلڈ پریشر کے لیے برائٹہ میور 3 ایکس بہتر ہے اگر سار کی کنپٹیوں میں درد ہو اور چکر آئیں تو برائی یونیا 30 پوٹنسی میں دیں آئیے اب دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کا مرکب نسخہ کون سا ہے اس کے لیے میڈیسن نوڈ کر لیجئے آر ایم میور 6 گلو نائن سیکس بیل اڈونا سیکس ایکس ویسکم ایر بم سیکس ایکس باہم میں لاکر دے سکتے ہیں تمام دعائیں ویل مارش وابی جرمنی کی کسی بھی ہومیو سٹور سے لے لیں اور برابر مقتار میں ملا کر استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو شفاہ حاصل ہوگی اللہ پاک آپ سب کو بیماریوں سے دور رکھے آمین نیکسٹ ویڈیو تاکہ اجازت دیں اللہ نگے پان